ہیلو ایبری بان کیسے آپ ساب میں گیتا آپ کا اپنی چینل کریٹی مدر میں سواگت ہے گرمیوں کے دنوں میں دودھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے جرہ سا دودھ کرم کرنے میں دیری ہو جائے یا پھر فریج میں رکھنا بول جائیں تو ہمارا دودھ خراب ہو جاتا ہے اور اس خراب دودھ کا ہم کیا کریں یہ ہماری بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے تو فٹے ہوئے دودھ سے آج ہم بنائیں گے مسالہ پنیر مارکٹ میں مسالہ پنیر کافی مہنگا ملتا ہے لیکن آج ہم اسی فٹے دودھ سے مسالہ پنیر بنائیں گے تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے تو یہاں پر دو کلو دودھ ہے یہ اور یہ فٹ چکا ہے اسے میں فریج میں رکھنا بھول گئی تھے گرم کرنے کے بعد اور اس دودھ کو جب میں نے صبح دیکھا تو یہ پوری طرح سے فٹ چکا تھا اس کو میں نے گرم بھی کیا دو کلو دودھ کے لیے ہم دو چمچ بھینی کر لیں گے اور اسے اس طریقے سے فیلاتے ہوئے مکس کریں گے ایک چمچ ڈالنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم دوسرا چمچ ڈالیں گے وینیگر کا تو یہاں دوسرا چمچ بھی ہم ڈال دیں گے اس طریقے سے اور اسے بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے وینیگر کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے آدھا چمچ ہم جیرے کا ڈالیں گے آدھا چمچ چلی فلیکس ایک چمچ ہم کٹا ہوا سابو دنیا ساتھی تھوڑا سا ہارا دنیا ہم ڈالیں گے کٹا ہوا ان سبی چیزوں کو مکس کر لیں گے ان مسالوں میں آپ لہسون ادھرک کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا یہاں پر اور ساتھی ڈالیں گے کٹی ہوئی کالی مرچ آدھا چمچ اسے بھی مکس کر لیں گے دیج آنچ پر اسے پانچ منٹ کے لئے اوبر لے دیں گے تاکہ چینی کے اندر سارے مسالوں کا فیبر آ جائے اس کو اوبرتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے چھان لیں گے چینی کو چھاننے کے لئے ایک بڑا باؤل لے لیں گے اس کے اوپر میں یہ رکھ رہیوں چھنی اور ساتھی اس کے اوپر رکھیں گے کٹن کا رومال یا کپڑا اب اس میں ہم چھنے کو چھان لیں گے اور ہم چاروں طرف سے کپڑے کو اٹھائیں گے اور اسے ہلکا ہلکا اس میں اس بات کا گیان رکھیں کہ چھنہ بہت گرم ہوگا چھنے کے اس پانی کو ہم فیکیں گے نہیں اسے ہم دال یا تری والی سبجی میں یوز کریں گے آٹا گوننے میں یوز کر سکتے ہیں اسے رکھیں گے سائد میں اور دوسرے باؤل کے اوپر رکھیں گے ہم چھنی اور پنی اور اسے ہم تین سے چار بار تھنڈے پانی سے واش کر لیں گے ایسا کرنے سے جو ہی اس کا کوکنگ پروسس ہے وہ رکھ جائے گا اور اس کا کھٹاپن بھی نکل جائے گا تھوڑے تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس طریقے سے میں نے اسے دھولیا ڈالتے ہو جائے گا اب اسے ہلکا سا ہم نچوڑ لیں گے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے ہو گئے ہیں اور میں نے اسے اس طریقے سے کھول لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا پانیر بلکل بن کر تیار ہے مسالہ پانیر اسے میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیکھتی ہوں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی شیپ میں اس کی پیسز کٹ کر سکتے ہیں مسالہ پانیر مارکٹ میں کافی مہنگا ملتا ہے اور یہاں پر ہم نے صرف پانچ منٹ میں اسے تیار کر لیا ہے گھر پر آسانی سے تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور سپنجی بنا ہے آپ اسے سبچی بنا سکتے ہیں یا سنیکس میں یوز کر سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو بنی ہے کافی گلے میں پین اور وائس ریکارڈ کرنے میں کافی دکھت آئی ہے مجھے اس وائس کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں کافی محنت سے میں ویڈیو تیار کرتی ہوں اور اس کے لیے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے نہ ہی میرے سبسکرائیبر بڑھ رہے ہیں نہ ہی ویوز تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے سپورٹ کریے اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر جرور کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ ٹیل اینڈ بھائے